السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد ممریز اور آپ دیکھ رہے ہیں ممریز الیکٹرک یوٹیوب چینل فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم اس سے چھوٹے سے سٹیٹر کا وائنڈنگ ڈیٹا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ یہ کس چیز کا سٹیٹر ہے کافی پتلا سٹیٹر ہے اور انر ڈائے بھی اس کا زیادہ نہیں ہے اور بہتی پتلی وائر کے ساتھ اس کو وائنڈ کیا گیا ہے تو یہ کس چیز کا سٹیٹر ہے کون سا وائنڈنگ ڈیٹا اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے وائر گیج کیا ہے اور اسی طریقے سے اس کے اندر ٹرم کتنے دیئے گئے ہیں تو ان تمام باتوں کی طرح بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں بنے بیل کے آئیکن کو پریس کرنے تاکہ ہر نئی معلوماتی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے تو آئیے بڑھتے ہیں آئی کی انٹرسٹنگ ویڈیو کی طرف تو فرینڈ جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا سٹیٹر ہے میرے سامنے اگر اس کی موٹائی اور سٹیک آئٹ کی بات کی جائے تو تقریباً ایک انچ اس کی موٹائی اور سٹیک آئٹ ہے جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمیشہ میرمنٹ وہاں سے کی جاتی ہے جہاں پہ اس کی تمام پتریاں آپ اس میں اچھے طریقے سے پریس کی ہوئی ہیں اور جہاں سے پتریاں اس کی اٹھی ہوئی ہیں وہاں سے اس کی پیمائش نہیں کی جاتی تو اگر یہاں سے اس کی پیمائش آپ کرتے ہیں جہاں سے اس کی پتریاں اچھے طریقے سے آپ اس میں پریس کی ہوئی ہیں تو یہ آپ کو ایک انچ کی اس کی موٹائی اور سٹیک آئٹ ملتی ہے اگر سنٹی میٹر کی بات کی جائے تو 2.5 سنٹی میٹر ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر میلی میٹر کی بات کی جائے تو 25 ایم ایم اس کی مٹائی اور سٹیک آئیٹ ہے اگر انر ڈائی کی بات کی جائے تو نارمل موٹرز کی طرح اس کا انر ڈائی چھ سنٹی میٹر کا ہے اور اگر سلاٹ کی بات کی جائے تو یہ 24 سلاٹ کا سٹیٹر ہے اور اس کے اندر جو سلاٹ ہیں وہ کافی چھوٹے ہیں سائز کے اندر اور ان کے اندر بھی پھر دو سلاٹ بالخصوص آپ کو بہت ہی چھوٹے ملتے ہیں تو ایسا جو سٹیٹر ہوتا ہے جس کے سلاٹ کی پیمائش بہت کم ہو یعنی جس کے سلاٹ کی گلائی بہت کم ہو تو ایسے سٹیٹر کو وائن کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ آپ نے ایسی وائر گیج اور ایسے ڈیٹا کا استعمال کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی وائر بھی اس کے اندر آ جائے اور وہ سٹیٹر زیادہ ہیٹ بھی نہ ہو اور اچھے طریقے سے وہ چل سکے تو اس لئے دوستو ہم نے اس سٹیٹر کو چونتیس نمبر کاپر وائر سے وائن کیا ہے یہ ایک الیکٹرک مدانی کا سٹیٹر ہے جس کو الیکٹرک مدانی بھی کہا جاتا ہے بٹر مشین بھی کہا جاتا ہے لسی والی مشین بھی کہا جاتا ہے اور مکھن نکالنے والی مشین بھی کہا جاتا ہے تو جو بھی نام ہو جو آپ کے علاقے میں استعمال ہوتا ہو اسی طریقے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ الیکٹرک مدانی کا سٹیٹر ہے اور یہ بہت ہی چھوٹا سا سٹیٹر ہے اس لئے ہم نے اس کو چونتیس نمبر کاپر وائر سے وائن کیا ہے اور اسی طریقے سے اس کی جو سلاٹ کا سائز ہے وہ بھی باقی سٹیٹر کی بنسبت بہت ہی کم رکھا گیا ہے تو اس لئے دوستو ہم نے اس کو چونتیس نمبر کاپر وائر سے وائن کیا ہے دو دو کوئلوں کے چار سٹ ہم نے اس کی رننگ کے لئے ڈالے ہیں اور دو دو کوئلوں کے چار سٹ ہم نے اس کی اوپر سٹارٹنگ کے لیے ڈالے ہیں اگر ٹرن کی بات کی جائے تو دوستو چونتیس نمبر کاپر وائر سے ہم نے اس کی چھوٹی کوئل جو کہ ایک سے چار میں ڈلتی ہے اس کے اندر ہم نے ایک سو اسی ٹرن دیئے ہیں اور بڑی کوئل جو کہ ایک سے چھے والی پیچ کے اندر ڈلتی ہے اس کے اندر ہم نے تین سو اسی ٹرن دیئے ہیں تو عام طور پہ جو پتلے سٹیٹر ہوتے ہیں ان کو وین کرتے وقت دو سو اور چار سو ٹرن چونتیس نمبر کا پر ویسے دیے جاتے ہیں تو دوستو اس کے اندر ہم نے ٹرن مزید تھوڑے سے کم رکھے ہیں اس لیے کہ اس کے سلاٹ کا جو سائز ہے وہ بہت ہی کم ہے تو اتنے ٹرن بھی بڑی مشکل سے ہم نے اس کے اندر بٹھائے ہیں رننگ اور سٹارٹنگ دونوں کے اندر سیم یہی ٹرن ہم نے استعمال کی ہیں یعنی ایک سے چار اور ایک سے چھے کی پیچ بنائی ہے رننگ کے اندر بھی اور سٹارٹنگ کے اندر بھی رننگ کے اندر بھی آپ کو ایک سو اسی اور تین سو اسی ٹرن ملیں گے جبکہ سٹارٹنگ کے اندر بھی ہم نے ایک سو اسی اور تین سو اسی ٹرن دیے ہیں چونتیس نمبر کا پر وائن ہم نے اس کے اندر استعمال کی ہے اگر کنیکشن کی بات کی جائے تو عام موٹرز کی طرح اس کے اندر کنیکشن کیا گیا ہے یعنی ایک سے تین والا اور یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک سیٹ کے انڈ کو دوسرے سیٹ کے انڈ کے ساتھ ملایا ہے پھر اس کے سٹارٹ کو دوسرے سیٹ کے سٹارٹ کے ساتھ ملایا ہے اور پھر ہم نے تیسرے سیٹ کے انڈ کو چوتھے سیٹ کے انڈ کے ساتھ ملایا ہے تو لاسٹ میں آپ کے پاس پہلے اور چوتھے سیٹ کی جو سٹارٹنگ وائرز ہیں یعنی چھوٹی کوئل سے نکلنے والی وائرز ہیں وہ بچ جاتی ہیں تو ان کو آپ نے باہر کی طرف نکالنا ہوتا ہے یعنی ان کے ساتھ آپ نے فلیکسیبل وائرز لگانی ہوتی ہیں تو رننگ اور سٹارٹنگ دونوں کے اندر ایک سے تین والا کنیکشن کیا گیا ہے یعنی end to end start to start اور end to end والا کنیکشن کیا گیا ہے یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بڑی کوئل کو ہم نے بڑی کے ساتھ چھوٹی کو چھوٹی کے ساتھ پھر بڑی کوئل کو بڑی کوئل کے ساتھ ملا ہے تو پھر بھی لاسٹ میں آپ کے پاس چھوٹی کوئل سے نکلنے والی دونوں وائرز بچ جاتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کامن وائر ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ بڑی کلر کی وائر لگا دی ہے اور باقی رننگ اور سٹارٹنگ کی ایک ایک وائر کے ساتھ ہم نے ریڈ کلر کی وائر لگا دی ہے اور یہ دونوں کپیسٹر کے ساتھ جا کے لگیں گی تو اس کی ڈیریکشن آپ کو پتہ ہے کہ کسی سائٹ پہ بھی اس کو چلایا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی رننگ اور سٹارٹنگ دونوں کا جو وائنڈنگ ڈیٹا ہے وہ بالکل سیم ہے تو اس لئے اس کے اندر ڈیریکشن کا کوئی بھی ایشو ہونے والا نہیں ہے آپ چاہیں تو جو اس کی نیچے والی وائنڈنگ ہے اس کے اوپر بھی اس کی ڈیریکشن کو سیدھا کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کی جو اوپر والی وائنڈنگ ہے یعنی سٹارٹنگ والی وائنڈنگ سیکنٹری وائنڈنگ اس کے اوپر بھی اس کی ڈیریکشن کو سیدھا کیا جا سکتے ہیں تو اس کے اندر کوئی بھی ایشو آنے والا نہیں ہے کیونکہ رننگ اور سٹارٹنگ کی جو وائر گیج ہے وہ بھی سیم ہے اور ٹرن بھی اس کے اندر سیم رکھے گئے ہیں تو آئی ہوپ آج کا یہ الیکٹرک مدانی کا سٹیٹر وائن کرنے کا طریقہ آپ دو سیکھ چکے ہوں گے اور آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ ایک پتلا اور چھوٹے سلاٹوں والا سٹیٹر آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ کون سی وائر اس کے اندر دے سکتے ہیں اور کتنے ٹرن آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے کس طرح آپ اس کے کنیکشن کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کو وائن کر کے دونوں طرف کراس پیپر رکھا ہوا ہے اور کراس پیپر رکھ کے اچھے طریقے سے ہم نے اس کی ٹیپنگ کر دیا تاکہ اس کی کوئی بھی وائر یا اس کا کراس پیپر اوپر کی طرف نہ اٹھ سکے تو آئی ہوپ آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو کاننی اسے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے ایکن کو پرس کر دیں تاکہ ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو آج کے لیے اتنا ہی تھا ملتے ہیں پھر کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ